اسلام علیکم دوستو اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں برداشت کے ساتھ حالان ضرور بدل جائیں گے بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے یہ ایک راز ہے جو سکول یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے پھر چاہے وہ رشتے ہو خوشیاں ہو یا سکون ہو کہتے ہیں جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو ہم تو گنہگار بندے ہیں اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے اور جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو یہی حقیقی تبلیغ ہے اس واقعیمت صاحب فرماتے ہیں انسان دو پاؤں کا جانور ہے اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے کہتے ہیں فادیاء لوگوں کے مرنے پہ نہیں احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے اور افاق احمد صاحب فرماتے ہیں انسان گہروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی زلت کبھی نہیں بھولتا اور ایک بات اور ایک اور چھوٹی تھی بات ہے کہ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے تو کہنے لگے رب کی تقسیم سے اقتلاف رکھنا اگر آپ کو بھی یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ ایسے ہی وقتن فوقن کوئی بھی ویڈیو آئے تو وہ بھروقت آپ کے پاس پہنچ سکے بہت شکریہ